پاکستان شوبیس انڈسٹری کے معروف ادھکار اور ہدایتکار اسفان مختار اپنے ڈرامے جفا میں ڈاکٹر نمبر کا کردار ادھا کٹنے کے بعد پاکستانی لڑکیوں کا نیشنل کرش بن چکے ہیں ڈرامے میں سہر خان کے بطے مقابل انتہائی سمجھدار انسان دوست اور ڈاکٹر کا کردار نبھانے کے باعث ان کی شہرت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ماضی کے معروف ادھکار ناصرہ بیگم کے انتالیس سالہ بیٹے عثمان مختار کی بیدائیر ستائیس چولائی انیس سو پچیانسی کو راولپنڈی بھی ہوئی ماندہ کا میڈیا انڈسٹری سے تعلق ہونے کے باوجود انہیں فلم ڈائریکٹر بننے کی خواہش پوری کرنے پہ کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا عثمان مختار بتاتے ہیں کہ زندگی میں ایک موقع پر وہ پروفیشنل کرکٹر بھی بننا چاہتے تھے لیکن اس میں بھی والدین نے ساتھ نہ دیا اور آخرکار ادھکاری کی دنیا میں ہی نام بنانے میں کامیاب ہوئے معصلاحیت ادھکار عثمان مختار نے اپنی ادھکاری کا آغاز فلم دنیا میں ختم رکھ کر کیا انہیں پہلی مرتبہ فلم جانانوے اور پھر فلم پرچی میں دیکھا گیا انہوں نے سال 2019 سے ٹی وی ڈراموں میں بھی اپنی ادھکاری کے جہر دکھانے شروع کیے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ادھکار عثمان مختار کے بہترین ڈراموں پر ڈراما انا سال 2019 میں عثمان مختار نے اپنے پہلے ڈرامے انا میں التمش کا کردار نباتے ہوئے ٹی وی سکرین پر ادھکاری کا آغاز کیا اس ڈرامے میں شہزاد شیر، حانیہ آمیر اور نیمل خاور بھی عثمان مختار کے ساتھ اپنی فنکارانہ صلاحیتیں دکھاتے نظر آئے انا کو سمیرہ افسر نے تحریر کیا تھا جبکہ اس ڈرامے کی ہدایتکار شہزاد کاشمیری تھے سترہ فروری سے آٹھ ستمبر 2019 تک نشر ہونے والے اس ڈرامے کی کل اقصاد 30 ہیں انا کی ہر اپیسوڈ کو یوٹیوب پر 30 لاکھ سے زیادہ ویوز ملے ہیں اور اس نے سب سے زیادہ 5.6 ٹی آر پی حاصل کر رکھی ہے ازا اور التمش کی کیمیسٹری کو عوام کے خوب سراح تھا جس کی بدالت 2019 لکس اسٹائل وارٹ میں عثمان مختار اور نیمل خاور کو اپنی اپنی شاندار پرفارمس کے لیے بہترین ابرتے ہوئے ٹیلنٹ کے لیے نامزد کیا گیا ڈراما ہم کہاں کی سچے تھے یک مقصد 2021 سے نشر ہونے والے 22 قسط پر مشتمل ڈرامے ہم کہاں کی سچے تھے میں بھی عثمان مختار نے ماہرہ خان کبرا خان کے ہمراہ اپنے فن کا مسائرہ کیا شوبیس انڈسٹی کی جان ماہرہ خان کی اس ڈرامے کے ساتھ تقریباً سات برس بعد واپس ہوئی تھی جس نے ان کے چاہنے والوں کو خوش کر دیا تھا ہم کہاں کی سچے تھے کی کہانی عبیرہ احمد نے لکھی تھی جبکہ ڈرامے کی ہدایت فاروق رنتی تھی تھی اسے نینہ کاشف اور مومنہ دوریت نے پروڈیس کیا تھا اس ڈرامے میں ادھکار عثمان مختار کبرا خان ماہرہ خان کے نابا حارون شاہد شمیم حلالی زینب قیوم خمان نباب لیلہ باستی عمیر رانہ اور دیگر ادھکار نے اہم کردار ادا کیا ڈراما سباد ڈراما سیریل سباد 2020 میں نشر ہوا اس ڈرامے کے ڈریکٹر شہزاد کاشمیری جبکہ رائٹر کاشیف انور تھے عثمان مختار اس ڈرامے میں خوبصورت ادھکارہ سارا خان کے مدد مقابل ادھکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئے اس ڈرامے میں حاریس اور میران دونوں مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور ایک دوسری پر فیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی محسی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرتے ہیں شاہدکین نے ڈرامے سیریل سباد میں ان کی شانتار ادھکاری کو خوبصورت رہا جس کی وجہ سے ڈرامے کی پہلی قص نو اشاریہ ساتھ ٹی پی آر کے ساتھ نمبر ون ٹریننگ پر رہی جبکہ ڈرامے کی لکھاری کو خود اعتماد خواتین کی تصویر کشی اور ذہنی صحت جیسے مختلف موضوعات چھینڈے پر ناقدین نے خوبصورت رہا فیچر فلم گلابو رانی ادھکار عثمان مختار نہ صرف ایک بہترین ادھکار ہیں بلکہ وہ کامیاب ہدایتکار بھی ہیں ان کے پہلی ہدایت کردہ فیچر فلم گلابو رانی ہے گلابو رانی کی کہانی ہوسٹل میں آسیبو کی سائے سبیت وہاں ہونے والے انوکھے واقعات کے گرد گھومتی ہے اور اس کی کہانی عثمان مختار کی اہلیا زینیرہ انام خان نے علی مدار کے ہمرا لکھی ہے فلم میں ڈیر سو ساتھ پرانی یونیورسٹی اور اس کے ہوسٹل میں ہونے والے ناگہانی واقعات کو دکھایا گیا ہے جو یقینی طور پر طلبہ کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہوتے ہیں مختصر فلم ایک تو تم عورتیں اپنی غیر معمولی عثماری اور خاص طور پر منتقب کردار عثمان مختار دے سی پرائم کی مختصر فلم ایک تو تم عورتیں میں اپنی کردار کی امدگی کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے خواتین کو عظم اور حوصلے کا زبردست پیغام دیا اور اپنے چانے والوں کو دل جیتی ہے ندیم بے کی ہدایتکاری اور مرکزی کردار میں مدیہ امام کی اس مختصر فلم میں ان تمام خواتین اور ہوم بورکرس کو خراج تحسین پیش کیا گیا جن کے بغیر عالمی وبا سے مقابلہ ممکن نہ تھا اس کے علاوہ روز مرہ زندگی میں بھی ان کی اہمیت کو اجا کر کیا گیا عثمان مختار نے اس فلم کے بارے میں کہا کہ یہ پروجیکٹ میرے دل کی آباس ہے میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً کو عزت نہیں دی جاتی بلکہ الٹا ان کی مسلسل تحقیق کی کوشش کی جاتی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کرنے کا موقع ملا جس میں ایسے موضوع کو سامنے لائے گیا ہے اور ایسے بیانی پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے